کنگن میں ہم اپنا خاتہ کھول چکے ہیں آلیڈی ہمارے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں اور جڑ بھی رہے ہیں آج یہاں خوصوصاً کچھ ایک خاص نشست تھی جس میں ہمارے لوگ کافی حد تک مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے آج جڑ گئے ہمیں سے ہم سنمرک کو دیکھتے ہیں ٹیلینڈ میں ٹورزم پورا ہب ہے وہاں پر لیکن اس سے کنگن کے لوگ کو کچھ فائدہ ہوا ہی نہیں آج تک آج یہاں بڑی تعداد میں لوگ جڑ رہے ہیں اور مگر افسوس کا مقام ہے اس میں جوان بہت بے روزگار ہے اور جوان کی بے روزگاری کی وجہ سے آج وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں ڈرگز کا شکار ہو رہے ہیں ایک بدلاغ چاہتے ہیں لیکن آج تک جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے ان کے لیے کوئی وسائل پیدا نہیں کیے اور ان کی نوکریہ انہیں ملی نہیں ان کے جابز نے ملے ان کے کام کاج میں ان کا کوئی مدد نہیں ہوا جہاں تک کہ افسوس کا مقام ہے کہ یہاں کے جتنے بھی پارلیمنٹ میمبرز آج تک جمہور کشمیر سے یہاں میں سرنگر کی بات کروں جو بھی رہے ہیں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے انہوں نے ان لوگوں کے لیے نہ مرکز سے کوئی پروجیکٹ لیا ہے نہ مرکز میں یہاں ہمارے جوانوں کی بات کی ہے نہ مرکز سے یہاں اپنے کنڈی علاقوں کی بات کی ابھی بھی آج کے تاریخ میں میں بتاؤں لوگ پانی بجلی سڑک اور بیسک ایمنیٹیز کا انتظار کر رہے ہیں ابھی آپ کو پتائیے کہ ایک طرف سے آپ کو نیشنل کانفنس ہے دوسرے طرف سے پی ڈی پی ہے جو بڑی جماعت ثابت ہو چکی ہے تو ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں الیکشن ایٹسلف ایز ای چیلنج لیکن کون بڑی ہے کون چھوٹی جماعت ہیں یہ نبرنے ہی کر رکھتا ہے یہ رکھتا ہے کہ لوگ کس کروٹ وہ ڈال دیں گے لیکن جہاں تک پچھلے چار سالوں کا میں نے پولٹیکل پروسس یہاں دیکھا جو ہمارے رائیول پارٹیز بھی ہے چاہے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس مجھے نہیں لگتا ہے کہ کنگن میں ان کا پچھلے چار پانچ سالوں سے کوئی ریچ آؤٹ پروگرام رہے ہیں یہاں لوگوں کے کتنے مشکلات ہیں کتنے تکلیف ہیں کتنے معاملات ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پرسنل ایشوز ہیں باقی علاقائی ایشوز ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی پارٹی نے ان کی حمایت کیا ہے ان کے حق میں بات کی ہے آج جمہور کشمیر اپنی پارٹی واحد جماعت ہے جو پچھلے چار سالوں سے سڑکوں پر ہے لوگوں کے ساتھ ہے اور ہر ایک سے دیکھتے ہیں کہ کن کا کس ایشو کیا ہے کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہمارا سرکار کے ساتھ چلیں اور جہاں تک ہم سرکار یا گورنل انتظامیہ سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ ان کے جو معاملات ایشوز ان کا جاغن کرتے ہیں لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں لوگ ساتھ دیں گے اور ہم پارلمٹ میں جائیں گے اور ان کی نمائندگی کریں گے وہاں پر اور جہاں تک آپ کا یہ جو سوال ہے کون پارٹی کیا پارٹی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جب ان پارٹیوں نے ان لوگوں کے کوئی مسائل ایشوز حل نہیں کیے مجھے ہی نہیں لگ رہا ہے کہ آج یہ لوگ ان کو حق میں ورڈ ڈال دیں گے اور جہاں تک ان کے پرسنل پارٹیوں کا کریکٹر کا معلوم ہے آپ کو تو وہ معلوم ہے کبھی وہ اپنے گروہ کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے فائملیز واد کے لیے کام کر رہے ہیں باقی لوگوں کے حصے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں شکریہ